تو ہمارے چند نادان دوستوں کا مواد ہے تو ہمارے چند نادان دوستوں کا مواد ہے انہیں نہیں احساس ہوا کہ یہ بات تھی اس میں پہلے ہی نہیں ہے بہت ساری باتیں اچھی ہیں صحیح ہیں مگر یہاں کرنے ہی نہیں ہے اور کم ہے اگر اور بہت ساری باتیں تو غلط ہیں یعنی بہت ساری باتیں صحیح ہیں مگر یہاں کرنے ہی نہیں ہے اور بہت ساری باتیں تو غلط ہیں مثلا اللہ اور علی میں بس ایک ہی فرق ہے ماذا اللہ نظر آجائے تو علی نہ مذر آئے تو اللہ ماذا اللہ یہ ہماری ممبر سے بولا کیا ہے فلیپیں موجود ہیں تقریلیں موجود ہیں یہ شرک ہیں یہ کوکر ہیں اللہ جاتا ہے تو ان میں حلول کر جاتا ہے وہ یہ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ ہو جاتا ہے یہ غلط بات ہے نہ حقیل علی طور پر ٹھیک ہے نہ علم کلام کے ادمات سے ٹھیک ہے نہ تشیعوں کی تعلیم کے اللہ کے یہ حلول کر جاتا ہے پانی کے اندر میں نمک کو ملا دوں تو یہ جب نمک اس میں حل ہو کر نظر آنا بند کر دے گا تو اسے کہیں گے نمک حل ہو گیا میں ایک کلاس پانی کے اندر دو چمچے شکر کے ڈال کر چھوڑ دو چھوڑ دو شکر نظر آتی رہے گی لیکن جب میں اسے بہت میں تک جناتا ہوں گا تو وہ حل ہو جائے گا یہ علم کلام میں ایک بحث ہے غلول کی بحث غلول کا مطلب یہ ہے کہ مازاللہ اللہ مولا علی کے اندر اہلِ بیت کے اندر غلول کر گیا یعنی اللہ علی رہ گیا مازاللہ آغا خانیوں کا یہی نظریہ ہے آغا خان جو اس وقت کے ہیں نا ان کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی میں علی آگیا تھا پھر علی حسن میں آگئے پھر امام حسین میں آگئے مازاللہ یہاں کر کے اب آج آغا خان میں علی ہے تو یہ آغا خان سے مدد مانتے ہیں مولا علی کے اندر یا امام حسن بھے یا امام حسین میں اللہ حلول کر جائے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے میں مثال دینے جاناوں میں مثال دینے جاناوں میں حضور مستاد ایک دکان پر گیا گلاس خریدنے کے لئے تو چھے گلاس ہم نے خریدے تو مجھے لگا کہ ایک گلاس چھوٹا ہے میں نے اس دکاندار سے کہا بھائی یہ ایک گلاس چھوٹا ہے باقی پانچ گلاس ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں چھے کے چھے ٹھیک ہے چھے کے چھے ایک جزے ہیں میں نے کیا کیا آپ اس چھوٹے گلاس کو ایک بڑے گلاس میں ڈال دی ہیں اس چھوٹے گلاس کا ایک بڑے گلاس میں اندر چلا جانا دلیل ہے کہ یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے اگر آپ اللہ ہو اکبر گولتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اندر آلی میں آ جائے ایسا گی موسیقی